بحیرہ رہیب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبل آپ کی نبوت کے دیکھا تھا اور آپ پر ایمان لائے تھے پہلی روایت حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق 18 برس کی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہتے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیز برس کی تھی وہ دونوں تجارت کی غلص سے شام جا رہی تھے یہاں تک کہ جب ایک منزل میں خیام کیا تو وہاں ایک تخت بیری کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق اس راہیب کے پاس گئے اسے کچھ پوچھنا چاہتے تھے راہیب نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو بیری کے سائے میں بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب ہیں راہیب نے کہا خدا کی خسم یہ نبی ہیں اس درخت کے سائے میں حضرت عیسی بن مریم کے بعد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں بیٹھے گا اسی وقت سے ابو بکر صدیق کے دل میں یقین اور تجدیق آ گئی تھی چنانچہ آپ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً آپ کی پیروی کر لی ان کا تذکرہ ابن مندہ اور ابو نعیم نے لکھا ہے دوسری روایت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرہ پہنچے بسرہ شام کا ایک مخام اور حورون کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرط العرب کے روم مقبوسات کا عدار الحکومت تھا اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بہیرہ کے لخب سے معروف تھا جب خافلے نے وہاں پڑھاؤ ڈالا تو یہ راہب خلاف معمول اپنے گرجہ سے نکل کر خافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا راہب نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لئے چھکنا گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہر نبرز سے پہچان لیتا ہوں جو گندے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس صحیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بحیرہ راہیب نے ابو طالب سے کہا انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود آپ کی جان کی دشمن بن جائیں گے اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا بحیرہ راہیب کی خانخہ رومی اہد میں اس قفیہ کبرا کی وجہ سے بسرہ میں ایک باسلیخ خائن تھا اس کے قریب سینٹ سرجیس کی خانخہ تھی جس میں ایک بڑا گرجہ بھی تھا جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باخی ہیں یہیں بحیرہ راہیب کی اخامت گاہ تھی جس نے حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ رسالت کی اس وقت گواہی دی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے امراہ بسرہ آئے تھے